ہی گائز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک تو مائی چینل ویلکم بیک تو اندر ویڈیو آج ہے رمضان کا ڈے ایٹین اور آج بن رہی ہے بہت ہی مزیدار سی سہری آج ماما سہری میں ہمیں بنا کے کھلا رہی ہیں آلو انڈے کا سالن اور ساتھ میں بنائیں گے پراتھے موسیقی آج ہماری افطار میں بن رہا ہے سب سے پہلے آلو چکن اور شمڈا میچ کا سالن یہ ہماری سب کی بہت فیورٹ ہے کیونکہ ہم لوگ کچھ سناکس پھیزے کھالتے ہیں افطار میں اور اس کے بار میں رات کو گیارہ اور بارہ بستے ہیں تو اتنی بھوک لگتی ہے اتنی زیادہ بھوک لگتی ہے کہ کچھ ملتا ہی نہیں کھانے کو تو بس ماما کو ہم نے یہی بولا تھا ماما آپ کھانا بھی بنائیں اور سناکس تو چلتے ہی ہیں یہ ہم لوگ رات کو جب منڈ نائٹ کریونگز ہوتی ہیں ہم تب کھانا کھا لیا کریں گے گائز آپ کے ساتھ میں کمپلیٹ ریسپی شیئر کر رہی ہوں چکن شمڈا میچ اور آلو کی یہ اتنے ہی مزے کی ڈش پنتی ہے کہ ہر کوئی بہت شوک سے کھاتا ہے جس کو چکن پسند ہے وہ چکن سمجھ کے کھا لیتا ہے جس کو ویجیٹیبلز پسند ہے اس پر شمڈا میچ ہوتی ہے تو وہ ویجیٹیبلز کھا لیتا ہے اور جس کو آلو پسند ہے تو وہ آلو کھا لیتا ہے تو یہ مطلب ہر کوئی کھا سکتا ہے تو بہت ہی مزے کی یہ بہت ہی ٹیسٹی ٹیش بنتی ہے آپ لوگ اس کو فالو کریے گا اور اس کو گھر میں ضرور ٹرائے کریں اسے پی کا بہت قویق سا ریویو آپ کو دے دیتی ہوں سب سے پہلے آپ نے پیاز کو آئل میں سوتے کر لینا ہے اس کے بعد چکن کی اچھی طرح سے بنائی کرنی ہے پیاز میں اور جب وہ اچھی طرح سے بن جائے گا اس کی اندر آپ نے ادورک لسن کا پیسٹ ایڈ کرنا ہے ان سب چیزوں کی بنائی آپ نے بہت ہی اچھی طرح سے کرنی ہے اس کے بعد آپ نے چھوٹے چھوٹے کیوز میں ٹیماتر ہوں گے وہ ایڈ کرنی ہے اور اس کے بعد سارے سپائسیز ایڈ کرنی ہے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لینا ہے اور شب شملا میچ تھوڑی سوتے ہو جائیں گی اس کے بعد ایڈ کریں گے آلو نو فلیم پہ اس کو کور کریں گے اور اس کی سٹیم میں اس کو پکنے کے لیے لگتیں گے اور ہماری جو ڈیش ہوگی وہ ریڈی ہوگی ہے تو گائز آر نیکس ریسپی اس چکن ایک سینوچیز اور ہائی پروٹین برگرز تو اس کے لیے ہم فیلنگ بنا رہے ہیں چکن کی اور اس طرح سے سوسیز وغیرہ ڈال کے سپائسیز ڈال کے شملا میچ ڈال کے کیابیچ ڈالیا اندر اور چکن کے ساتھ اس کو سارا کچھ مکس کیا اور اس کی اچھی سی فیلنگ بنائی ہے اس کے گرل سینوچیز بنائیں گے اور ہائی پروٹین برگرز بنیں گے ایک سوٹی ہے سو گائز آر نیکس ریسپ ہے چکن ویجیٹیبل روز اس کے فلنگ یا پہ ریڈی ہو گیا ہے تو آپ نے سبزیوں کو پہلے سوٹے کر لینا ہے بہت اچھی طرح سے شملا میرچ کیبیج اور گاجر کو اس کے بعد اس میں اندر شویڈ چکن ایڈ کریں گے اور سپائسیز ایڈ کریں گے نمک اور کالے میرچ ان کو اچھی طرح سوٹے کریں گے رولز پناہ لیں گے پھر ان کو ہم لوگ فرائی کریں گے یہ بہت اچھے سے بنتے ہیں چکن ویجیٹیبل رولز آپ لوگ اس کو مسٹرائے کریں سو گائز اب ہماری پلیٹ ریڈی ہو رہی ہے گارڈنکل کے لیے ان کو افتار بیشنا ہے ٹائم ہو گیا تھا تو یہاں پہ جو پلیٹ ہے وہ اچھے سے ریڈی ہو گئی ہے سو گائز یہاں پہ ساری ڈیشز کو ٹیبل پہ سرف کرتے ہیں کیونکہ افتار کا ٹائم ہو رہا تھا تو جلدی سے فٹا فٹ ٹیبل سے جاتے ہیں تو گائز یہ ہے آج کا افتار ٹیبل ڈرنکس میں ہم نے بنایا تھا رو افزا منٹ مار گریٹا اور صاحب نے پائن ایپل جوس کیونکہ آپ کو بتا ہے جیسے موسم چینج ہوتا جا رہا ہے تو پیاس زیادہ لگتی ہے تو ڈرنکس میں ہم لوگ نے کافی ورائٹی رکھی تھی اسلام علیکم اسلام علیکم سب سے پہلے آپ کیا کھانا پسند کریں گے آج کے منو سے کیا ہے کیا ہے آپ کیا ہے کیا ہے اس کے منو سے چین جاتے زید کیون کو کش سو گائز یہاں پہ میں اپنا افتار پلیٹر ریڈی کر رہی ہوں تو میں تھوڑا تھوڑا ہر چیز تیسٹ کروں گی بس اس طرح سے بس زیادہ ہیوی کھایا نہیں جاتا ہم بس تیسٹ ہی کر سکتے ہیں تو اس طرح سے میں اپنا پلیٹر جو ہے وہ ریڈی کر لیا ہے اب افتار کی ازان ہوگی اور پھر ہم افتار ہی کریں گے سو گائز جیسے جیسے ٹیبل فری ہوگا اب ایسے ویسے ہمارے جو برطن ہے یہ فول ہوتا جائے گا پھر اس کو واش کریں گے پھر جا کے ہمارا آج کا دن کمکلیٹ ہوگا اور یہ رہی میری افتار کے بعد کی چائے اور ساتھ میں بسکٹ میں انجائے کر رہی ہوں سو گائز ہی آر گوئنگ فور آر سنیک شاپنگ ایک ہے یہوں گئی بہتار ہے سمیک سکریں گے پھر انگیں گے پھر ہوں سمیک سکریں گے پھر ہوں اللہ چیز ہوں لے آپ پر ہوں ہی آر گوئنگ فورت سے کتے ہیں ہم کی شورت سے چیز ہوں پھر ہی پھر ہوں جب کیوئنگ ملتے ہیں پھر ہمارے پھر ہوں سکریں اللہ جب میں ہر ہے یہ سکریں گے بہترے ہیں ہر تک لوگ ریڈی ٹیبلی پھر ہوں سو گائیز یہاں سے چیجیاں وغیرہ لے کے ہم جائیں گے اپنے گھر کی طرف جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے ہمارے چینل کے 300 سبسکرائبر کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو ماما سے پوچھتے ہیں کہ کیسا لگ رہا ہے جی ماما آپ کے 300 سبسکرائبر ہو گئے ہیں ماما آپ کے 300 سبسکرائبر ہو گئے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ میں بہت خوش ہوں تو میرے 300 سبسکرائبر ہو گئے ہیں تو آپ اسی طرح میری ویڈیو کو دیکھتے رہیے تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ میں آپ کے ساتھ چیلیبریشن کروں گی کھوڑھر سبسکرائبر کی کھوڑھر سبسکرائبر کی کھوڑھر سبسکرائبر کی اللہ حافظ